بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم گفتگو کریں گے میگنا کارٹا پر تو میگنا کارٹا کی پیچھے اسٹری ہے تھومس بیکٹ ایک پریسٹ تھے جنہوں نے رائٹس کے لیے آواز اٹھائی اپنے گنگان کے سامنے ہینری ٹو کے سامنے ہینری ٹو نے انہیں مرڈر کروا دیا 1170 بعد ازاں ایک اور پریسٹ آئے 1207 پہ جن کا نام سٹیفن لینگٹن تھا سٹیفن لینگٹن جو تھے یہ یونیورسٹی آف بلوگنا جو کہ اٹلی میں موجود ہے اور یورپ کی شاید سب سے پرانی یونیورسٹی یا یہ ٹین ایٹی ایٹ میں کئی بنائی گئی تھی وہاں سے پی ایچ ڈی تھے لاو میں اور سیول لاو آف روم سے بہت متاثر تھے اور اس وقت چونکہ کنگ جان اس وقت جو رون کر رہے تھے تو کنگ جان کی جب اٹراسٹیز وظالم بڑے تو بیرنز جو کہ امیر لوگ تھے وہاں کے اور جو عام آرڈنری لوگ تھے لندن کے اور باقی جو جتنے بیشپس تھے چرچ کے جتنے لوگ تھے انہوں نے مل کر رنی میڈے کے ایک مقام پر پندرہ جون بارہ سو پندرہ ہو ایک چارٹر سائن کروایا کنگ سے جس میں ایک مختلف قسم کے رائٹس جو ہیں وہ دیئے گئے عام لوگوں کو کنگ کی طرف سے جن میں چند بنیادی نقاط جو تھے وہ یہ تھے کہ سب سے پہلے تو چرچ جو ہے وہ فری ہوگا فری ہوگا اثر سے کنگ کے دوسرے نمبر پہ اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ لندن اور اس کے علاوہ جتنے شہر وغیرہ ہیں ان کے جو پرانے پریولیجز اور رائٹس ہیں انہیں بحال رکھا جائے گا انہیں بحال کر دیا جائے گا تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ کسی شخص کی آزادی کو اس کی پروپرٹی کو یا کسی شخص کی جو عزت لفظ ہے اسے رقصان نہیں پہنچایا جائے گا بغیر پروسس آف لاؤ کے یعنی اگر اس کے خلاف کوئی ججمنٹ آتا تب ہی اس کی لائف لیبرٹی یا پروپرٹی چھینی جا سکتی یا ادروائز اس کی لائف لیبرٹی یا پروپرٹی نہیں چھینی جا سکتی